بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا میں آپ لوگوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے کرنا چاہوں گا اے میرے مالک جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جن لوگوں تک بھی یہ ویڈیو جائے تمام لوگوں کی کسی بھی طرح کی ذہنی جسمانی مالی اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی طرح کی مالک کوئی بھی پریشانی ہے تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما آمین کومنٹ باکس میں آپ بھی آمین ضرور لکھئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کو ٹاپک ہے ہاو ٹو کنٹرول آر ایموشنز کہ جذبات پہ کیسے کابو کریں جذبات کو کیسے اپنے اختیار میں کریں بعض دفعہ ہم جذباتی ہو کر بہت سی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی شاہیتی ذرا ذرا بات پہ غصے کا آ جانا یہ بھی اینگر ہے اور اینگر ایک ایموشن ہے دوستو اللہ اللہ نے انسان کو مختلف طرح کے ایموشن سے نوازا ہے جس میں ہنسنا رونا ناراض ہونا خوش ہونا دکھ ہونا تکلیف ڈپریس ہونا انزائیٹی ہونا اور اسی طرح کے ستائیس ایموشنز ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اگر انسان زیادہ ایموشنل ہو جائے تو بھی وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے اور اگر انسان کے اندر سے ایموشنز ہی ختم ہو جائیں تو انسان انسان نہیں ہیوان ہو جاتا اسے کسی کا رونا رونا نہیں لگتا اسے کسی کا درد درد نہیں لگتا تو دونوں صورتوں میں انسان کا بیلنس ہو کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک انسان جذباتی کیسے بن جاتا ہے اس کے لیے مجھے ایک ایکسرسائز آپ کے ساتھ کرنی پڑے گی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا آپ نے میرے ساتھ جو میں ایکسرسائز کروا ہوں تھوڑا سا اس میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا آلموسٹ آپ کے دو چار منٹ لگے گے سب سے پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ کے پاس مائنڈ میں جو وہ بھی انفرمیشن ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا نام زین ہے اور آپ ایک ایسے گرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس میں ہر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ غصے والا ہے ہر کوئی بہت زیادہ گھر میں لڑائی جگڑے کرتا ہے اور غصے کا مطلب آپ کے ہاں صرف لڑائی جگڑا ہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ہر کسی کے ساتھ لڑتے ہیں آپ کے دوست آپ کے اس عادت سے بہت زیادہ تنگ ہیں آپ کے اس ایموشن سے بہت زیادہ تنگ ہیں ایک دن زین صاحب آپ جا رہے ہیں گھر سے نکلے ہیں بائیک پہ اور آپ جا رہے ہیں سامنے ایک اشارہ آیا ہے اس اشارے میں اور وہ اشارہ ایک دم لال ہو گیا ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے بہت تیزی سے بریک ماری اور بریک لگ گئی لیکن آپ کے پیچھے ایک بائیک تھی اور اس کی بریک اس طرح نہیں لگی جس طرح آپ کی بریک لگی اب اس کی اور آپ کی ٹکر ہو گئی ہے اور پیچھے سے اس نے ہٹ کر دیا آپ کو آپ گاڑی سے بائیک سے اتریں گے سب سے پہلا ریاکشن کیا ہوگا آپ اس ریاکشن کو یہی روک لیں اب میں آپ کو ایک دوسری سچویشن دے رہا ہوں آپ کی سیم آنکھیں بند ہوں اور اس بار آپ نے سوچنا ہے آپ کا نام عثمان ہے عثمان ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جس میں ہر کوئی بڑا دیمے مزاج کا آدمی ہے ہر کوئی ماف کرنے کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے عثمان صاحب کے دوست بھی ایسے ہیں جو ماف کرنے پر یقین رکھتے ہیں عثمان صاحب کے گھر والے بھی ایسے ہیں عثمان صاحب کے ٹیچر بھی ایسے ہیں عثمان صاحب کی ساری گیدرنگ ایسی ہے کہ جو ماف کرنے پر یقین رکھتے ہیں عثمان صاحب بزاتے خود ماف کرنے پر یقین رکھتے ہیں ایک دن عثمان صاحب اپنی گاڑی میں اپنے بائک میں جو بھی ان کے پاس ویکل ہے جو بھی آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے آپ نکلے ہیں گھر سے اور آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں اب اچانک سے اشارہ لال ہو گیا ہے ٹرافک کا اشارہ آپ نے جلدی سے بریک مار دی لیکن جو آپ کے پیچھے والا تھا اس کی بریک اس طرح نہیں لگی تو ٹکر ہو گئی اب یہاں آپ نے ایموشنز کو روک لیں اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں زین کا ریاکشن کیا تھا غصہ عثمان کا ریاکشن کیا تھا ماف کر دینا کوئی بات نہیں چھوٹا سا نقصان ہے it's okay آپ ایک چیز ایک بار اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا آپ زین کی پولیسی پہ تو نہیں چل رہے ہیں کیا آپ ہر بات پہ غصہ تو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ہر بات پہ غصہ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا عثمان کی سیٹ پر آ کر دیکھیں اس پوری ایکسسائز کو عثمان کی جگہ پر آ کر دیکھیں کریں اور لوگوں کو ماف کر کر دیکھیں آپ اسی چیز پہ ایموشنز اپنے نکار رہے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے پیرنٹس آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کی گرومنگ آپ کس جگہ پہ پلے بڑے ہو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کی بیس پہ ہم کسی چیز کو مننگ دیتے ہیں وہ مننگ اچھا ہے برا ہے اس کے لیے ہمارا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے اور ہم جس طرح کا مننگ دے دیتے ہیں اسی طرح کہ ہمارے ایموشنز نکل جاتے ہیں دونوں اینگل سے دیکھیں ایک بندے نے غصے کے ایموشنز کو دیکھا اور اس نے غصے کو رییکٹ کیا ایک بندے نے غصے کے ایموشنز پہ کنٹرول کر لیا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا اس نے دیکھ رکھا تھا اس کے پاس نولیج تھا کہ ماف کرنے والا انسان بڑا ہوتا ہے ماف کرنے والا انسان اچھا ہوتا ہے تو اس نے اچھا انسان بننا چاہا دوسرے نے برا انسان بننا چاہا تو آپ آج جو بھی ایکسپیرینسز کر رہے ہیں جو بھی آپ ایموشنز کر رہے ہیں جو آپ کے بہیوئرز میں جو چیزیں آگئی ہیں یہ لنگ کرتی ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے اگر آپ اپنے ایکسپیرینس کو بدل دیں اس پوری فلم کو بدل دیں پوری ویولائزیشنز کو بدل دیں پوری میموری کو بدل دیں جو آپ کے سب کانشیس میں سٹور ہے تو آپ کے ایموشنز آپ کے گرپ میں آ جائیں گے آپ اگر سب سے پہلے جو بیسک چیز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ایک بیسک ایک بیسک میری لائن کو پکڑ لیں اور اس لائن پر عمل کریں تو وہ لائن ہوگی چھوٹی سی کہ یہ جو میں ریاکشن کرنے والا ہوں یا میں جو یہ ریاک کر رہا ہوں یا آگے میں کروں گا کیا یہ سچ ہے کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے ایک بار آپ اپنے ایکشن پہ ایک چیک لگا دیں جب آپ کے ایکشن پہ چیک لگ جائے گا تو اٹومیٹکلی آپ کے ایموشنز وہ نہیں ہوں گے فرض کریں اگر کسی شخص پہ آپ کو غصہ آ گیا تو آپ ایک بار سوچیں کیا مجھے اس پہ غصہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا جواب ہو کہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی خود پہ گریپ سٹرونگ ہو گئی ہے اور اگر آپ بلا وجہ ہی اس شخص پہ غصہ کر دیں تو سمجھ جائے آپ ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہیں اس کے علاوہ دوستو جب آپ اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے یا آپ لوس آف ایموشنز ہو رہے ہیں تو سب سے بیسک چیز ہے اپنی فیزیولوجی پہ کام کریں اپنی برد پہ کام کریں ناک سے لمبا سانس لیں اور ایک سانس ایک لمبا سانس آپ کے اس پورے کنیکشن کو بریک کر سکتا ہے اس پورے ایموشن کو بریک کر سکتا ہے جو ایموشن آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جانے والا تھا جس ایموشن کے بہکاوے میں آکے آپ بہت بڑی گلتی کرنے لگے تھے تو آپ ایک بریتھ میرے کہنے پہ ضرور لیجئے گا اور اپنے ہر ایکشن سے پہلے ہر ایکشن سے پہلے ایک بار ضرور سوچی گا کہ جو میں کرنے والا ہوں کہ یہی اس کا سلوشن ہے کہ یہ محض میرا خیال ہے یہ چھوٹی سی دو ایکسرسائزز آپ کی ہر برے ایکسپیرینس کو ہر برے بہیوئر کو اچھا کرنے میں ضرور ہیلپ کریں گے ایک دن آپ اچانک سے بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے آپ کو پیننگ کا ٹائک آیا گبراہٹ کا ٹائک آیا آپ گبرا گئے آپ پریشان ہو گئے کیا ایک بار اس جگہ پہ جا کے آپ اس ایکسپیرینس کو ریکال کریں اپنے دماغ میں آپ دوبارہ چلائیں تو کیا ایک بار آپ اس کنڈیشن سے گزر رہے تھے جب ایک بار آپ نے کہا ہوتا کہ this is just a temporary کنڈیشن کچھ دیر کی ہے دو منٹ چار منٹ دس منٹ maximum اس کے بعد یہ کیفیت نہیں ہوگی صرف ایک لمبا سانس ایک گلاس پانی اور ایک بار realize کر لینا کہ this is a temporary تو سوچیں کہ آپ کو پیننگ اٹیک آتا یقینا نہیں آتا ایک بار آپ کے پاس ایک شخص آیا بہت زیادہ رویا مجھے بہت زیادہ پیسو کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کے بہکاوے میں آگئے اور آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ سمپتھی کر دی آپ بھی رونے لگ پڑے اور وہ شخص آپ سے آپ کی ساری دولت لے کر چلا گیا ایک بار اس پورے incidence کو سوچیں یاد کریں کہ ایک بار آپ نے اپنے آپ سے کہا ہوتا یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا محض میرا خیال ہے مجھے اپنی ساری دولت اس کو دے دینی چاہیے یا جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی دینی چاہیے تو آپ بہت بڑے نقصان سے پچھ جاتے اگر کوئی لڑکی لڑکا آپ کے پاس آیا ہے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے یار میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا تو آپ ایک بار اس پورے incidence کو ریکال کریں اور سوچیں کیا وہ سچ میں مر جائے گا یا محض میرا خیال ہے یقینا یہ آپ کا خیال ہے کوئی سچ میں کسی کے لیے نہیں مرتا تو آپ کو جتنی اس کو محبت دینی چاہیے تھی آپ کو اس کو اتنی ہی دیتے نہ کہ خامخواہ اپنا سب کچھ اس کے آگے لٹا دیتے پھر وہ تو شاید ہی مرا پر آپ کو مرنے کے لیے ضرور چھوڑ گیا تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے emotions کو آپ کے control میں کرتی ہیں اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اپنے مائنڈ کے اوپر آپ کیسے گریپ کر سکتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں انسائٹی ڈپریشن ایک mental illness ہے انسان اس سے کبھی نہیں نکل سکتا یہ میرا چینل ہے کامران شریف کے نام سے آپ ذرا ایک بار آئیں ویڈیوز کو دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ emotion imbalance ہے کہ ایک mental illness ہے ہم نے ایک emotion imbalance کو ایک mental disease سے جوڑ دیا ہے میں چاہتا ہوں maximum لوگ اپنے آپ پہ کام کرے اپنی mental health پہ کام کرے اپنے emotions پہ کام کرے دنیا کی کوئی ایسی skills نہیں ہے جو انسان نہیں حاصل کر سکتا جو لوگ انزائٹی ڈپریشن اور کسی بھی طرح کے stress کو ہی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے یوٹیوب کے چینل پہ مجھ کو جوائن کر سکتے ہیں اور جن لوگ کو لگتا ہے کہ ان کو میری private coaching require ہے وہ میرے ووٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا اعتطام یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ